اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا پورا نام حافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن ایوب ابن سعد ابن حریز الزرعی الدمشقی تھا اور ابن قیم کے نام سے مشہور ہوئے 691 ہجری میں دمشق قریب ذرا نامی گاؤں میں ولادت ہوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ چبیس سالوں تک مستقل ساتھ رہے اور آپ کا تعلق امام احمد ابن حنبل کے فقہ سے تھا یہ تھا امام ابن قیم رحمہ اللہ کا مختصر تعارف تو چلتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کے اقوال ذریع کی طرف آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں چار چیزیں جسم کو تباہ کر دیتی ہیں نمبر ایک رنج نمبر دو غم نمبر تین بوک نمبر چار راتوں کو دیر تک جاگنا مزید فرماتے ہیں چار چیزیں چہرے کو سکیڑ دیتی ہیں اور اس کی تازگی مسکراہت اور خوبصورتی چھین لیتی ہیں نمبر ایک جھوٹ نمبر دو بے شرمی نمبر تین بغیر علم کے بہت سارے سوالات پوچھنا نمبر چار گناہوں کی کسرت آگے فرماتے ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جو چہرے کی شان اور شوکت میں اضافہ کرتی ہیں نمبر ایک شرافت نمبر دو وفاداری نمبر تین سخاوت نمبر چار تقوی آگے فرماتے ہیں چار چیزیں بغض و نفرت کا باعث بنتی ہیں نمبر ایک تکبر نمبر دو حسد نمبر تین جھوٹ نمبر چار چغل خوری مزید فرماتے ہیں چار چیزیں رزقین چلاتی ہیں نمبر ایک قیام اللیل نمبر دو رات کے آخری پہر کسرت سے استغفار نمبر تین پابندی سے صدقہ کرنا نمبر چار دن کے شروع اور آخر میں اذکار کرنا آخر میں فرماتے ہیں چار چیزوں سے رزق رک یعنی کم ہو جاتا ہے نمبر ایک صبح کو سونا نمبر دو نماز میں کمی کو تاہی کرنا نمبر تین سستی اور کاہلی نمبر چار خیانت یہ تمام باتیں ان کی کتاب زاد المعاد جل نمبر چار صفحہ نمبر تیسو اٹتر سے لیے گئے ہیں